بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جب یہ کہتا ہے ہم تلزیز وراب دیکھ رہے ہیں زیز ٹیک پرو اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ہم نے اپنے چینل پر ڈیزائیڈ کیا ہے کہ ہم ایک سنڈے کرافٹ کے نام سے ایک سیریز شروع کر رہے ہیں جس میں سنڈے کو ایک ویڈیو آئے کرے گی جس میں ہم مختلف چیزیں جو ہے ریپیئر کیا کریں گے اب یہ روز مرک جو بھی چیزیں ہوتی ہیں جو ٹوٹ جاتی ہیں یا مختلف جو ٹپ سٹیکس ہوتی ہیں وہ ہم چیزوں کے مطلق کرافٹ کے مطلق شیئر کیا کریں گے آج کی ہمارا جو ویڈیو ہے وہ سپیشلی کونٹینٹ کریئیٹرز کے لیے ہے ہمارا جو چینل ہے اس پر زیادہ آڈینس جو ہے وہ کونٹینٹ کریئیٹرز ہیں تو اس وجہ سے ٹرائپوڈ کے ساتھ ان کا تلق رہتا ہے اور ٹرائپوڈ ٹوٹ بھی جاتے ہیں تو آج کیسے ویڈیو میں میں ایک گوریلہ ٹرائپوڈ کو ریپیئر کرنے والا ہوں اور آپ کے پیسے کو بچانے والا ہوں یہ بلکل ایزی میتھڑ ہے اور آپ کا ٹرائپوڈ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جائے گا تو یہ والا ٹرائپوڈ ہے جس سے ہم نے جو ہونا ہے بھی آپ کو اگر میں دکھاؤں تو اس کے اندر کچھ اس طرح ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ خالی ہے تھوڑا سا اندر وہ سسٹم بنا ہوئے اس کے اندر اس تار کو یہ جو تار ہے اس کی اسے انزرٹ کیا ہوئے تو اس پرانے والی تار کو ہم نکالیں گے اور اسے انزرٹ کریں گے وہ سیمپل ہے تو اس کو نکالنا ہی بیسک ٹیکنیک ہے اس کے لیے میں نے یہ ایک پلاس یوز کر رہا ہوں میں جو ہے اسے میں نکابیا یوز کرنے لگا ہوں اسے میں اسے یہاں سے گرم کروں گا تاکہ یہ پلاسٹک کو لوگے اور تھوڑا سا لوز کریں جیسے یہ تھوڑا سا لوز کریں گے ہم اسے پکڑ کے باہر نکال لیں گے ابھی میں پلاسٹک کو بالکل ٹچ نہیں کر رہا میں صرف اور صرف جو اس کے اندر ہماری وائر ہے ٹوٹی ہوئی اسے ٹچ کیا ہوا ہے اور تھوڑا تھوڑی میں اسے مومنٹ تھوڑا تھوڑا موو کر رہا ہوں تاکہ یہ پیگل کر تھوڑا سا اپنی جگہ بنائے بیسیک جو ٹھنگ ہے وہ یہ ہے کہ اسے ہم پکڑ لیں اندر سے پکڑ کے نکالنا ہے یہ میرے ہاتھ میں آ چکی ہے یہ ہے اس کا تھوڑا سا پیس جسے میں نے نکال دیا ہے ابھی اور اسے ہم انزرٹ کریں گے نئی وائر کا تھوڑا سا پکڑ کے اس کے اندر یہ لاکھے اب جو میں نے انگریڈینٹ صاحب کو شو کروانے لگا ہوں وہ یہ ہے جو بیسیک چیز ہے یہ ہوگی ہمارے پاس الفی اور یہ کیا ہے یہ ہے ریت جو سینڈ ہوتی ہے ریت ہے یہ اور اس کی جو اس کے اندر یہ میں نے یہ الفی لگا دی الفی سے بار دی ہے اب یہ اس کی ٹانگ ہے ٹانگ کو تھوڑا سا پہلے اڈجیسٹ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو نظر بھی آتا رہے اور اچھے طریقے سے ہم انزرٹ بھی کر سکیں یہ ٹانگ ہے اس کی اس کو میں نے اس کے اندر یوں لگایا اب یہ فولی لگ گئی ہے میں نے ریت پکڑی اور اس کی اوپر اس طرح چھڑکا ہوگی اب اسے ہم نے اسی طرح بھیلانا نہیں ہے تاکہ تھوڑی دیر لگائیں تاکہ جتنی دیر میں الفی سوک جائیں الفی سوکتی ہے اور الفی سوک جانے کے بعد میں فالتو کی ریت یہاں پر پور کر دوں گا نکال دیتا ہوں اب جو الفی کے سار ریت لگ گئی ہے وہ ہی رہے گی باقی اتر گئی ہے ویسے کافی زیادہ اس کے اندر لگ گئی ہے اور ساتھ ہی میں اوپر اور الفی ڈھال دا ہوں اور مضبوطی کے لیے امید ہے کہ آپ دوستو کہ آج کے ہمارے تو جو ڈیفرنٹ ٹائپ کا کونٹنٹ پسند آیا ہوگا اور اس میں جو ہے آپ تھوڑا سا ہائی پروڈکشن میں بھی ہم جا سکتے ہیں آپ کی رائے کا ہمیں انتظار ہے آپ لائکس اور کومنٹس کے ذریعے میں بتائیں آپ نے اگر پوزٹیو رسپونس دیا تو اس میں ہم ڈبل ٹریپل کیمرہ سائٹ اپ پر چلے جائیں گے آپ کو اچھا خاصا اس میں ریویو دیا کریں گے بہت کمال طریقے سے ڈیپٹھ ان جو ہے ریپیئر کے جو میتھرڈز ہیں وہ آپ بتائیں گے اور اور بھی کافی زیادہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کر سکتا ہوں اور آپ کے رسپونس کی بات ہے اگر آپ اچھا رسپونس دیں گے تو ہم پروڈکشن ویلیو کافی برہا دیں گے امید ہے کہ آپ دوستوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ نے ابھی تک لائک نہیں گیا نا تو کر دو لائک دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرو فائنلی اللہ حافظ